موسیقی نمازکار میں روش کمار شاہین باغ کا دھرنا شانتی پونڈ ہی رہا کوئی ہنسا نہیں ہوئی پھر بھی اس دھرنے کو لے کر سرکار کے منطری سے لے کر بی جے پی کے سانسدوں نے کیا کیا نہ کہا اس دھرنے کو لے کر خطرے کی ایسی ایسی کلپنا پیش کی گئی جیسے لگا کہ بھارت نے کوئی شاسن بیوستہ ہی نہیں ہے کسی محلے کی بھیڑ آ کر دلی پر مغل راج قائم کر دے گی مغلوں کا راج محلے سے نہیں نکلا تھا اتحاس کا اس طرح سے دیکھا جانا آبادی کے اس بڑے حصے کو بیمار کرنے لگے گا جنہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محلے میں دھرنے پر بیٹھے لوگ ہندوستان جیسے وشال ملک پر مغل راج قائم کر دیں گے اس شاہین باہ کو بدنام کرنے کے لیے کتنے جتن ہوئے بی جے پی آئی ٹی سیل کے امیت مالویہ نے ایک فرجی ویڈیو اپلوڈ کیا جسے کئی چینلوں نے کتھت روپ سے سٹنگ کا حوالہ دے کر چلایا ڈیبیٹ کیا کہ یہ فرجی آندولن ہے کیا آپ تک بات پہنچائی گئی کہ یہاں پر پیسے دے کر دھرنے پر بیٹھنے کے لیے عورتیں لائی گئیں آلٹ نیوز اور نیوز لانڈری نے جب اس کتھت سٹنگ کا خلاصہ کیا تو کسی بھی مکہ دھارہ کی چینل نے جنتہ کو دوبارہ نہیں بتایا کہ شاہین باہ کو بدنام کرنے کے لیے ایک ایسے ویڈیو کو اپلوڈ کیا گیا جو شاہین باہ سے آٹھ کلومیٹر دور ریکارڈ کیا گیا تھا شاہین باہ کو کتنا امتحان دینا پڑ رہا ہے آندولن کے بھیتر بیٹھی مہلائیں مہلاؤں کے سٹنگ کیے جا رہے ہیں کہ وہ کہیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا رہی ہیں اسٹنگ سے ملا کچھ نہیں مگر یہ سوچ بتا رہی ہے کہ اس طرح کے مقصد پترکاروں اور پترکاریتہ کے نام پر اور بھی لوگ کس طرح کی مانسکتہ کا بیج سماج میں بور ہیں شاہین باہ پر گولیاں چلی پسٹر لے کر لڑکا پہنچ گیا شاہین باہ پر حملہ کرنے کے لئے جتھے بھیجے گئے نہ جانے کتنے لوگوں نے سٹنگ کرنے کی کوشش کی اور گنجا کپور تو وہ نکلیں برکے میں جنہیں پردھان منطری اپنے ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں مگر شاہین باہ کے سیم کا دائرہ بڑا ہوتا چلا گیا ایک آندولن جو چاروں طرف سے حملوں سے گھرا ہے خود کس طرح سے سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے شاہین باہ الگ سے نظیر بناتا چلا گیا وہاں کشمری پنڈیتوں کے سمرتن میں پوسٹر بنائے گئے فارم بنائے گیا بقاعدہ کہ منج سے جو بھاشن دے گا وہ صرف سمیدھانک بات کہے گا کس آندولن میں ہوتا ہے کتنا دباؤ ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے الگ الگ سمدائے کے لوگ شاہین باہ پہنچتے رہے سمرتن کرتے رہے پھر بھی اس کی پہچان کھل کر مسلمانوں سے بنائی گئی ایک چھوٹے سے پردرشن کو لے کر خطروں کے بھوت کھڑے کیے گئے آبادی گھروں میں گھس جائے گی سے لے کر بریانی کھلائی جا رہی ہے آتنکوادیوں کو چناو آیوگ نوٹی سے بھیستا رہا لیکن بیان نہیں رکے ایک پردرشن کو اس طرح سے جوڑا گیا کہ وہ آتنکواد سے جوڑا گیا پھر گدار سے پھر بریانی سے اور اسے اصمیدھانک بنانے کی کوشش ہوئی جبکہ وہاں موجود پولیس نے ایسا کچھ نہیں پایا پھر بھی شاہین باغ کو ایک موقع کے روپ میں دیکھا راجنیتی نے جس کے نام پر دلی میں زہر بھرا گیا اس ملک کے لیے قربانی سب نے دی ہے اس کا دھرم اور جاتی کے حساب کرنا آدھار پر بچیتر لگتا ہے ایک تو شاہین باغ میں صرف مسلمان نہیں ہیں پھر بھی آپ سوچئے کہ کبھی کسی بات کو لے کر صرف مسلمان پردرشن کریں تو کیا وہ آتنکوادی ہو جائیں گے گدار ہو جائیں گے کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں بعد میں انہیں ایک دن ان ادھکاریوں ادھکاروں سے ونچت بھی کر دیا جائے یاد رکھئے پہلے باتیں دماغ میں بھری جاتی ہیں جیسے دنگوں سے پہلے لوگوں کے دماغ میں زہر بھرا جاتا ہے اور پھر بعد میں ایکشن ہوتا ہے اس بات کے بعد بھی وہاں بوسنکھیک سماج کے لوگ شاہین باغ پہنچتے رہے سمرتن جتانے کے لیے پنجاب سے سکھوں کا جتہ پہنچا اور ان کے ساتھ کھڑا رہا اس بات کے باوجود کی شاہین باغ میں ہون تک کرائے گیا تاکہ وہ یہ بات پہنچا سکے کہ ان کے آندولن میں پورا ہندوستان سمایا ہے ان کے آندولن میں شامل لوگوں نے مذہب سے دیکھنے کی راجنیتی بند کرنی کی کوشش کی مگر شاہین باغ کچھ بھی کر لے بی جے پی کے نیتار لگتار اس پردرشن کو دیش کے لیے خطرہ بتاتے رہیں گے وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا بھارت کی لوگ تانترک ویوستائیں ختم ہو گئی ہیں کہ شاہین باغ سے لوگ چل کر لال قلعہ پہنچ جائیں گے اور مغل راج قائم کر دیں گے کبھی آبادی کبھی بلتکار تو کبھی مغل راج کے نام پر بہت سنکھک دماغ میں نہ جانے کتنے خطرے بھر دیے گئے ایک سوست اور ادار سماج کو لگاتار بیمار کیا جا رہا ہے بھاشنوں کے ذریعے سوچ میں ایک سمودائے کو اس کے لوگ تانترک ادھکاروں سے بے دخل کیے جانے کہ ان بیانوں کو لے کر بھلے کوئی لاپرواہ ہو یا اچھا نہیں ہے اس دیش میں کتنے آندولن مہینوں چلے ہیں ہر آندولن سے احسامتی جتائی گئی لیکن کسی آندولن کو لے کر اس طرح سے نہیں کہا گیا کہ مغلوں کا راج آ جائے گا وہاں سے لوگ نکل کر بہو بیٹیوں کو اٹھا کر بلتکار کریں گے وہاں وہی لوگ بریانے کھلا رہے ہیں جو آتنکوادیوں کو کھلاتے ہیں کسی نے ٹھیک کہا ہے پردھان منتری نے کہ شاہین بھاگ سنیوگ نہیں پریوگ ہے پریوگ کون کر رہا ہے یہ الگ سوال ہے پریوگ تو شاہین بھاگ کر رہا ہے ترہ ترہ سے لوگتانترک اور سارو بھومک ہونے کے لیے سماویشی ہونے کے لیے لیکن پردھان منتری اپنے پیچھے بیٹھنے والے سانسدوں کو ان بیانوں سے ایک بار کے لیے بھی نہیں روک سکے کہ دیش کے اپنے لوگ ہیں انہیں اس طرح سے چنہت نہیں کیا جانا چاہیے شاہین بھاگ کو لے کر دیے گئے بیانوں کے کارن چنہ آوائیوگ نے بی جے پی کے سانسد کو پرچار کرنے سے روکا کئی بار روکا امیدوار کو پرچار کرنے سے روکا اب مکہ منتری پرچارہ کو نوٹیس جاری کیا ہے میرے ساتھ میں بھیملیش ہیں ہندو درم کو مانتی ہیں بہت کپالن کرتی ہیں بھیملیش جی کہا جا رہا ہے کہ یہاں کا اگر پردھشن کامیاب ہوتا ہے تو مغل راج آ جائے گا اور جو سب ہی بھائی بھی انہوں کو ساتھ میں لے کے چلے وہ راج سب سے اچھا ہے جہاں سارے لوگ ہوں سب لوگ ایک تا میں ہوں جیسے چار درم ہیں چار درموں میں سب کی پاس روزگار ہوں سب اپنے مردی سے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں یہ دیش کو آگے بڑھائیں جیسے کہ باہر دیشوں میں ہوتا ہے جرمنی میں ہوتا ہے جاپان میں ہوتا ہے بیسے ہی ہمارا دیش پہ آگے بڑھیں اب میرے ساتھ میں ہیں جنہوں نے ہاتھ میں کلیوہ باندھ رکھا ہے ماتھے پر ٹکا لگا رکھا ہے شاید آپ درم کو لے کر تھوڑا سا اسمنجس میں ہوں لیکن ان کا نام ہے فاتما فاتما جی بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے نیتاؤں کی درب سے کہ اگر یہ پرداشن کامیاب ہوتا ہے تو مغل راج آ جائے گا اور کپڑوں سے دھرم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو آپ نے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں مجھے تو کافی مشکل ہوئی تو پھر آپ بتائیں کہ وہ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ تو ہمیں سامنے سے فیس تو فیس دیکھ رہے ہیں مجھ سے باتیں کر رہے ہیں تب آپ اندازہ نہیں لگا پائے تو اتنی دور دور بیٹھے ہوئے لوگ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس طریقے کا پرداشن کامیاب ہو جائے گا تو مغل راج آ جائے گا کوئی بھی راج آئے اچھا ہونا چاہیے سب کے ہت میں ہونا چاہیے انہوں نے ایکتا کو انیکتا میں باتا ہے ہم انیکتا کو ایکتا لے آئے یہ جشن ایکتا جمنا رہے ہیں یہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے تمہیں ہوتا اور اب آپ تیسرے شخص سے ملئے ان کے بھی کپڑوں سے شاید اندازہ آپ دھرم کا نہ لگا پائے لیکن یہ ہے ایسائی الیکزنڈر صاحب سر کیا کہنا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں کا اگر پرداشن کامیاب ہوتا ہے تو مغل راج آ جائے گا اور کپڑوں سے دھرم کا اندازہ لگایا جا رہا ہے ان کے خیال ہمیشہ سے گلت رہے ہیں یہ جھوڑ بولتے ہیں یہ ایسی باتیں کر کے دیش میں میل محبت کی باتوں کو ختم کر کے نفرت کی دیوارے کھڑی کرنا چاہتے ہیں ساسن ہمارے ہندوستان میں جیسا ہوتا ہے بیسے ہی ہوگا اور ہمارے ہندوستان میں ہندو مسلم سے ہیسائی سب لوگ پھل کر رہتے ہیں اور رہیں گے اور یہ کارا کانون جو لے کر آئے ہیں انہوں نے اس کانون میں نہ تو ہیسائیوں کو لیا اور نہ سکھوں کو لیا ہندوالوں کو گلے لگا لیا اور اس کے بعد میں مسلمانوں کے گلے پر سی اے اے رام کی چھوڑ چلا دی یہ کانون بھارت کے ناغرتہ دینے والا کانون بھی ہے اور ناغرتہ کو چھوڑنے والا کانون بھی ہے یہ چاہیں گے جسے اس کو یہ بھارت کے ناغرتہ دیں گے اور جسے چاہیں گے اسے ناغرتہ چھوڑ لیں گے میرے کپلوں سے کیا پہچانے میں نے پران سن کو پڑھا ہے گیتہ کو پڑھا ہے رحمال کو پڑھا ہے ماں بھارت کو پڑھا ہے میں نے گوگورسہ کو پڑھا ہے اور بھائی تو پڑھتا ہی ہوں دوئی نیتاؤں کے بیان آئے ہیں گھر میں گھشا جائے گا اور ہمیروں کے بیجتی کی جائے گی ہنسہ ہوگا پر کیا کہنا ہے دیکھیں ایک تو پہلے نمبر تو ان کو یہ بے شرمی والی بات بولنی چیئے جو اتنی بڑی گدی پہ بیٹھتے ہیں منسچر بن کے ان کا فرض نہیں بنتا ہے دوسرے نمبر بات کیا ہے ہم آتے ہیں یہاں پہ ایدھا سکھ میں آتا ہوں بھائی چارے کے لیے ہمارے گنانک سے پرمیشن تھا شروع سے نہ کوئی بیری نہیں بیگانہ سکر سکر ہم کو بنائی میرا کوئی بیری نہیں کوئی ہمارا بیگانہ نہیں سارے ہمارے بھائی چارے سے رہتے ہیں ایک سمدائے کو لے کر ترہ ترہ کے بھائی پیدا کیے جا رہے ہیں جنہیں آپ اپنے انبھاؤں سے جانتے ہیں دوستی سے جانتے ہیں کام کے آچار بہوار سے جانتے ہیں اب نتاؤں کے بھاشنوں سے دیکھنے لگنے لگ جائیں گے ایک دن آپ بھی بدل جائیں گے ایسا کرتے کرتے لگے گا کچھ تو بات ہے جو اتنی بات کہی جا رہی ہے اسی لئے اتنی زیادہ باتیں کہی جا رہی ہیں ہنسا کے اس وائرس کو اپنے بھیتر آپ دھونا شروع کر دیں گے لوگ سوا میں گاندھی کو گولی مارنے والے گوڑسے کو دیش بھک کرنے کا واقعہ تو ہوئی گیا اب وہاں بی جے پی کے سانسد کہہ گئے کہ شاہین باغ کے خلاب بہت سنکھیک جمع نہیں ہوئے تو دیش میں مغل راج آ جائے گا سٹائل سے بول دینے سے باتیں صحیح نہیں ہو جاتے تیجسوی سوریا کو پتا نہیں کہ اس وقت بہت سنکھیک سماج کے نوجوان دیش کے کئی شہروں میں دھرنے پردرشن پر بیٹھے ہیں ان سے تو خطرہ نہیں ہے تو قائدے سے وہیں چلے جائیں ان کی نوکری کی سمسیاں دور کر دیں لکھنوں کے شکشکوں کو سیلری دلوا دے جنہیں چھ مہینے سے نہیں ملی ہے دکت یہی ہے کہ کسی بھی پردرشنوں سے نیتاؤں کو ہمدردی نہیں ہے لیکن ایک خاص محلے کے خاص پردرشن کو لے کر بھوت کھڑا کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے نکل کر لوگ مغل راج قائم کر دیں گے محلے سے مغل راج قائم ہونے کا یہ بیان خطرناک بھی ہے اور ہاتھ سیاست بھی اس لیے ایک کبھی کا من دکھی ہو گیا ہم اس کی رچنا کو سمان پروک دکھانا چاہتے ہیں کبھی کا نام نہیں بتاؤں گا کبھی کا نام بتانے والوں کو پرائم ٹائم کے پانچ اپیسوڈ کے لنک فری میں دیے جائیں گے جسے آپ سویم یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں مغل راج آ جائے گا کیسی کہتے ہو بھائی کیا جنتہ کا راج چلا جائے گا دلی کی اس ٹریفک کا حال تو دیکھو کیا بابر بی ایم ڈبلو میں آئے گا اتنی کاروں کے بیچ اپنا کھوڑا سرپٹ کیسے دوڑائے گا مہرولی کے لیے نکلا اکبر مولچند ہی رہ جائے گا مغل راج آ جائے گا کیسے کہتے ہو بھائی کیا جنتہ کا راج چلا جائے گا دیکھ چکی ہے مغلوں کو دلی دلی کو کیا مغل دکھاؤ گی پڑے چلے اتحاس پڑھانے گئے ہووں کو لوٹانے موڈل ٹاؤن کے گھوڑی والے نہ ڈرتے ہیں مغلوں سے چھترپور کے دولے گھوڑی چڑھ کر لگتے ہیں راجاؤں سے راج پاٹ کی نکل سے جیسے کوئی راجہ ہو جائے گا مغل راج آ جائے گا کیسے کہتے ہو بھائی کیا جنتہ کا راج چلا جائے گا اکل اونٹ پر چڑھی تمہاری گھوڑا بھی شرماتا ہے دیکھو دولہ لوگتنتر کا جنتہ سے ہی گھبراتا ہے موٹی موٹی کتابوں سے تم کیوں اتنا گھبراتے ہو گائیڈ بک پلٹ پلٹ کر ہسٹری رٹ رٹ جاتے ہو گر آ ہی گیا پرچے میں تو مغل کال آ جائے گا پڑھ کر جاؤ تو پہلے تم کو بھی نمبر آ جائے گا ہسٹری جو پڑھتا ہے وہ لڑکا پریشان نہیں مغلوں سے ڈر لگتا ہے تو موریونش آسان نہیں نام بدل کر سڑکوں کا شہروں کا ایک چھوٹا سا پرشن ہے بھائیڈ کیا جنتہ کا راہ چلا جائے گا سوچئے ان سڑکوں پہ گھر سوار چلے آ رہے ہیں مزا آ جائے اوپرکت پنگتیوں کے کبھی آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ایسی باتوں سے ڈرے نہیں بھارت کا لوگتنطر اتنا ہلکا نہیں ہے لیکن ان باتوں سے لگنے لگا ہے کہ ہلکا ہو چکا ہے ورنہ اتنی ہلکی بات نہ کہی جاتی بی جے پی کے سانسط تجسوی سوریہ کو لگتا ہے کہ شاہین باغ سے مغل راج آ جائے گا تو وہ لکنو کے ایک پردرشن میں چلے جائیں جہاں گرام بکاس عدیقاری کی پرکشہ کا ریزلٹ چھ مہینے پہلے آ گیا ہے دو سال پہلے ویکنسی آئی تھی اور ریزلٹ آنے کے چھ مہینے بعد تک دستاویزوں کی جانچ نہیں ہوئی نیوپتی نہیں مل رہی ہے اور وہاں پر قریب دو ہزار انیس سو ترے پن نوجوان ہر مہینے لکنو میں کہیں نہ کہیں درنا دیتے ہیں یوپی کے کسی نہ کسی حصے میں ہر مہینے آشواسن ملتا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا ان کے پردرشن سے تو بہت سنکھیا کو نہ تو خطرہ ہے نہ مغل راج آئے گا تو پھر تیجسوی سوریہ یا ان کی پارٹی کے سانسد ان کی لڑائی لڑتے ہوئے کیوں نہیں دکھائی دیتے ہیں بھائی کیا جنتہ کا راج چلا جائے گا مغل راج آئے گا مغل راج آئے گا مغل راج آئے گا پھر ایپ بھتا کی پھر ایپ بھتا کی چاہے اندے محطاب اندے محطاب ریطہ آئے آپ کی شدانہ ہے بардہ آئے آپ کی شدانہ ہے ویڈ 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 ریزر بینک کی انصار بھارت کا دوہزار انیس بیس کی جی ڈی پی کا انمان گھٹ گیا ہے اکتوبر میں ریزر بینک نے کہا تھا کہ جی ڈی پی کی در چھے دشملہ ایک پرتیشت رہے گی لیکن مارچ دوہزار بیس میں ختم ہو رہے اس ویت ورش کی جی ڈی پی پانچ پرتیشت ہی رہے گی گریٹر نویڈا دلی کا حصہ تو نہیں ہے لیکن دلی سے بہت دور بھی نہیں ہے یہاں کے چھے گاؤں کے لوگ دلی اور نویڈا کے میڈیا دفتروں گاؤں کے چکر لگاتے رہے لیکن آٹھ نو مہینے میں بھی ایسی سٹوری کا نمبر کہیں نہیں آیا وہ آئے تو آئے تو ہم سے بھی ملنے آئے تھے لیکن میں نہیں مل سکا تو معافی ان گاؤں کے لوگوں سے سوشیل مہاپاترہ آپ کو ان گاؤں میں لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ نیتاؤں کے بڑے بڑے بھاشنوں کے بیچ عام آدمی کیسے سنگھرش کر رہا ہے بجلی بل نے ان گاؤں میں دلالوں کا ایک نیا نیٹورک پیدا کر کمیشن ایجنٹ بیچ میں آ جاتا ہے گریٹر نویڈا کا سدھولاپور گاؤں گاؤں کے لوگ ایک پترکار کا ایسے انتیجار کر رہے ہیں جیسے جی لادکاری آ رہے ہوں سب کے ہاتھ میں کاغج پتر سب تیار ہے پتہ چلتا ہے کہ جس سمسیاں کے لئے انہوں نے ہمیں بلائیا ہے اس نے انہیں کتنا پریشان کر رکھا ہوگا جو ہمارے پاس بلتے گھرامین آدمی ہیں سیری ہم سے بل لیا جاتا ہے جبکہ گاؤں کا جو در بھی کم ہے اور ہمیں بجلی جو گاؤں کی دی جاتی ہے اور گاؤں کی بجلی میں بھی جو ساسن کی در ہے وہ 8-10 گھنٹے ہے لیکن یہاں 10 گھنٹے بجلی ملتی ہے پردن خود ہمیں گاؤں کی لوگوں کی سمسیاں دکھانے لے گئے سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے گاؤں میں میڑیا پہلی بار آئی ہے ایک ڈر تو تھا لیکن لوگ کھرے دیرے کھلنے لگے بودھ سنگھ کو جیسے ہی پتا چلا کہ ہم میڑیا سے ہیں تو گھر سے کاغچ لینے چلے گئے بودھ سنگھ کا بجلی کنیکشن پہلے سے ہے بل بھی بھر رہے ہیں لیکن بجلی بھی بھاگ نے بجلی چوری کی آرکھ میں 77,662 کا جرمانہ لگا لیا یہ اس میں انہوں نے جو ایم ای جو مجھے دے دیا تھا یہ چوری کل جام لگا کر ایف آئی آر کی تھی میرے پاس یہ دیا پھر اور یہ بائیس سات دو ہزار 3 اٹھانہ کارٹھ رہے ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ نہیں اتنا فائن تھا یہ فائن میرے پاس 77,662 روپے لگایتے یہ کہہ کر کہ آپ بجلی چوری کر رہے ہیں بجلی چوری کر رہے ہیں لیکن آپ کی کنیکشن تھا کنیکشن تھا میرے پاس یہ کنیکشن کی یہ تھی موسیقی 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 گا جو بھی ہم پہ بنے گا وہ دے دیں گے ہمارے کبھی دادا بابا کے نام تھا وہ ہمیں پتہ نہیں کب سے نہیں بھرا کب سے بھرا ہے وہ ہمارے پاس پروپ بھی نہیں تھا ان نے کہی کہ ایک دو لاکھ کے قریب میں آپ بجلی کا بل دے دو دو لاکھ دو لاکھ بیٹا نے کہی جی اتنا بل ہمارے پہ نہیں ہے اب ان نے کہہ دی کہ ہم پکڑ کے لے جائیں گے آپ کو جیل جائیں گے یا تو بجلی کا بل بھر دو نہیں تو جیل جائیں گے اس کے بعد پھر بجلی کا بل بھرا پچھتر ہزار کرجا سے کرجا سے بھرنے کے بعد پھر وہاں نے سوسائٹ کر لی کرجا لے کے بجلی بل بھلا کرجا لے کے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ انہی کے بچے ہیں اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی ٹینسن ہے کیسے پالے ہیں کیسے پڑھائیں لکھائیں کرجا بھالے ہیں ابھی کرجا بھی نہیں گیا ان کا جن کا لیا ان کا بھی نہیں گیا کیسے دے ہوں کہاں سے دے ہوں میں روئی ہے مات اس سورسنگ اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کی پتنی کے پاس کمائی کا کوئی جاریہ نہیں چھے بچوں کی جیمیداری ہے اس کمرے کے سیوہ ان کا اپنا کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے بجلی بیبھاگ نے میٹر اور تار کٹ لیا ہے اب بھی پورانے بیل آ رہا ہے سورسنگ کی پتنی سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ بیل کا بھکتان کریں تو کرے کیسے پین سٹ ہزار کا بیل ہے کہاں سے دے میں بتاؤں بچے چھوٹے کہاں سے دے یہ پورانے بیلی بھیج رہے ہیں میں کہاں سے دے ہوں میں بیدھو آتا ہوں چھوٹے میرے بچے کوئی سرکاری تو نوکری ہے میرے دو چار ہزار پی آگے نوکری کروں بیلداری تو بچے ہیں چھے بچے ہیں میرے اچھا ہاں اب ان کا بھی کرنا پڑا ہے اب ان کی مجبوری ہماری مجبوری نہیں جان رہی ہے گاؤں بلے مونی کا گھر دکھانے لے گئے جب گھر کے اندر گئے تو کوئی نہیں ملا گھر میں اندرہ چھایا ہوا تھا پتا چلا مونی اور ان کی پتی اب اس دنیا میں نہیں رہے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی دیکھ بار رشتے دار کر رہے ہیں مونی کے ایک رشتے دار نے موبائل کے ٹرس سے بجلی بیل دھون نکالا اب بھی مونی کے نام سے لاکھوں کا بیل بکایا ہے اب تو وہ ایکسپار ہو گئی ہیں جن کا میسیز تھی اور ان کا ہزبینڈ بھی دونوں ایکسپار ہو جگئے ہیں ان کے بچے ہیں چار ہیں چھوٹے بچے ہیں اتنے تین سے اور آپ دیکھ رہے ہوئے ہاں پہ اتنے مہنگا بل کون پالتا ہے بچوں کو بچوں کو وہ تو کیا نام ان کے تائی جی ہیں ان کے گھر سے کبھی روٹی آجاتے کھانے کے لیے وہ ہی ہے ان کے لڑکی ہے وہ بواجی کے رہنے گئی ہے جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے الگ الگ لوگوں کی ایک سی کہانیاں سامنے آنے لگی لوگوں نے اپنے گھر لے جا کر دکھایا کہ سردی کے دینوں میں سی بلب جل رہے ہیں لیکن بزلی بیل بہت آ رہا ہے اپنے کل مول بل کا پانچ پرتیشتر شہری چیتر میں ایوام دس پرتیشتر دہا چیتر میں دھن راسی نزدی کی سی اشری یا ایش ڈیو آفیس میں جمع کرائیں واشیس راسی کو شہری چیتر میں بارہ قسطوں میں ایوام دہا چیتر میں چوبیس قسطوں میں جمع کرانے کی شویدہ پائیں لوگوں کی سکایت ہیں بزلی بیبہ کے لوگوں اور دلالوں کی مل بھگت سے پہلے بیل زیادہ آتا ہے پھر دلال کے جریعے اسے کم کیا جاتا ہے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے گھٹے میں سب آماد می رہتا ہے کتنے بیل آیا تھا بتائیے کل ملا کے پیسٹ ہزار کا آیا جی میٹر نہیں تھا آپ کا میٹر نہیں تھا پیسٹ ہزار ہاں جی تو آپ نے کتنے دیئے بزلی بیل تیس ہزار پا دیئے ڈسکاؤنٹ ہو آپ کا ڈسکاؤنٹ کر کے تیس ہزار دیئے یہ لیکن یہ جو بیل کا پرچہ ہے آپ کے پاس کتنے کا ہے یہ اٹھائیس کس کا آج ہے اٹھائیس کس کا ہے اور وہ دیڑھ ہزار جو دیا ہے وہ کہاں گیا وہ گیا جی بزلی والن کے پاس گیا دلال کے پاس گیا گاؤں والوں کے آروپ گمبھیر ہے اور ان میں کتنی سچائی ہے اس کا سنگیان لیتے ہوئے اتھائیس بزلی بیبھاگ اور بزلی منتری کو جانج کرنی چاہیے بزلی بیبھاگ بیل تو لے رہا ہے لیکن گاؤں میں بزلی کی سمسیا کو لے کر گمبھیر نہیں ہے ابھی بھی گاؤں میں کئی لوہے کے خمبے ہیں جو نالے سے سٹے ہوئے ہیں گاؤں بگھائی ان میں کرنٹ آتا ہے اور جانوروں کی چاند چلی جاتی ہے یہ ایک بڑی سمسیا ہے لیکن میڈیا اس سمسیاں پر دھیان دینے کے بجائے ہندو مسلم جیسے ڈیبیٹ پر پڑھ کر دھیان بھٹکانے میں لگا ہے مر پاس آئے تھے ملے اور بات کرتے لیکن جو ہماری سمسیاں اس کے بارے میں کوئی نہیں دکھا ملکل بھی ہو اور ہم پتکار جو جیسے کئی ہوتے ہیں ان سے گئے تو بگر پیسہ لیے ہماری یہ چیز چھاپی نہیں جب بزلی بیبھاگ گاؤں کے لوگوں سے سہر کے ریٹ سے وصل رہی ہے تو ہم بھی گاڑی میں بیٹھ کر اس سہر کو دیکھنے چلے گئے اب بھی گاؤں کے اسی سہر کو دیکھ لیجئے اگر یہی سہر ہے یہی سبیدہ ہے تو دیس میں ایسے لاکھوں سہر مل جائیں گے دن بھر گاؤں میں بیتانے کے بعد سام ہو گئی تھی موبائل کی بیٹری ڈس ساج ہو چکی تھی ہمارا ارادہ دوسرے گاؤں بھی جانے کا تھا لیکن ایک گاؤں میں اتنے کہانیاں تھیں کہ سامیں کم پڑ گیا گاؤں سے افیس کی طرح باتے بکت گریٹو نوڑا کے راستے میں لگے بڑے بڑے بیجلی کے خمبے اندھیرے کو دور تو کر رہے تھے لیکن یہی بیجلی چھے گاؤں کی لوگوں کی جندگی میں اندھیرہ لے آیا ہے بیجلی بیل سے لوگوں کو جان لے با جھٹکے لگ رہے ہیں تھکاوٹ کی بجے سے آنکھ لگ گئی تھی ایک گانہ سن کر اٹھا تو اولا ڈرائیورن نے کہا یہ مہتھورا کا بھجن ہے مہتھورا سے یاد آیا اتنے پردیس کے بیجلی منتی سری کان سرما بھی مہتھورا سے ہیں امید پر دنیا قائم ہے امید کرتے ہیں کہ سری کان سرما انکواری کروائیں اور لوگوں کو نائے دلوائیں گے سوشیر مہباترکی ریپور ڈیٹو 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 موسیقی